نمازکہ دوستو میں بھی جیب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے چینل میں دوستو آج کے جو ٹاپک ہوگا دوستو وہ کرنٹ افیر سے ہوگا ٹاپک کی بات کریں گے تو بھارت کے پندرہوے راشت پتی دروپتی مرمو کے بارے میں جکر کریں گے جو ٹوٹل کوسٹنز ہوگی ان سے ریلیٹڈ ہوں گے جو کی آگامی اگزام کے لیے بہت ہی مہتپور ہے تو ویڈیو کے ان تک آپ بنے رہے ہیں چینل پر فرس ٹائم بھی جیت کر رہے ہیں دوستو چونا گیا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں پر الٹرنیٹیو کی بات کریں گے تو بی سہی ہوگا اگر نیم کی بات کریں گے تو دروپتی مرمو آپ کا کریکٹ انسر ہوگا کلیر تو چلتے ہیں اب ہم اگلے پرسن کی طرف یہاں پر ہم اگلے پرسن کی بات کریں گے تو پرسن ایسے بھی بن سکتا کہ بھارت کی دوسری مہلہ راشت پتی کون بنی ہے تو یہاں پر الٹرنیٹیو کی بات کریں گے تو بی آپ کا کریکٹ انسر ہوگا دروپتی مرمو آپ کا کریکٹ انسر ہوگا دو دوستو یہاں پر ہم فرسٹ کی اگر بات کریں گے تو آپ کا جو ہے پرتبہ دیبی سنگھ پارٹی لاب کا کریکٹ آنسر ہوگا چونکہ میلاو میں پہلے ان کو چھنا گیا تھا دوستو اگر سیکنڈ کی بات کریں گے تو آپ کا بی الٹینیٹی پوری طرح سے کریکٹ ہوگا دوستو یہاں پر اگلے پریشن کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ دروپدی مرمو کا ذنب ہوا تھا تو یہاں پر فرسٹ الٹینیٹیو کی دیا گیا ہے سیکنڈ کی بات کریں گے تو یہاں پر جو ہے نائنٹین فیپٹی ایٹ دیا گیا اور نائنٹین فیپٹی فائب دیا گیا دوستو اور نائنٹین فیپٹی نائن دیا گیا ہے جو کریکٹ آنسر کی بات کریں گے تو بی الٹینیٹیو آپ کا پوری طرح سے کریکٹ ہوگا مطلب کی بیس چون نائنٹین فیپٹی ایٹ آپ کا پوری طرح سے کریکٹ آنسر ہوگا اگلے کوشن کی بات کریں گے دوستو موسٹ آئی ایم پی کوششن ہے یہاں پر دیا گیا کہ دروپدی مرمو کا سنبند کس جنجاتی سے ہے تو یہاں پر پہلا الٹرنیٹیو کی بات کریں گے سنتھال دیا گیا ہے دوستو یہ سنتھال ہی آپ کا کریکٹ انسور ہوگا اگر بات کریں گے کس جنجاتی سے ریلیٹڈ ہیں تو سنتھال ہی آپ کا کریکٹ انسور ہوگا یہاں پر ہم اگلی پریشن کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ بھارت کے پردہم راشت پتی کون تھے دوستو تو یہاں پر پہلا الٹرنیٹی پنڈی جو حالا نہرو دیا ہے سیکنڈ کی بات کریں گے ڈاکٹر راجین پرساد دیا ہے اور سی کی بات کریں گے ڈاکٹر ایس رادہ کرسنل اور ڈی الٹرنیٹی مہاتمہ گادی دیا ہے جو کی کریکٹر انسور کی بات کریں گے تو بی الٹرنیٹی آپ کا پوری طرح سے کریکٹر انسور ہے یہاں پر ہم اگلے پرسن کی بات کریں گے تو موسٹ ایمپورٹن کوششن نے ہاں پر دیا گیا ہے کہ راستپتی بننے سے پہلے دروپدی مرمو کس راج کی راستپال تھی دوستو تو یہاں پر بکلپ کی بات کریں گے جھارکنڈ دیا ہے مہاراسترہ اور چھتیس گڑھ دیا ہے اور اوڈیسہ دیا گیا ہے جو کریکٹ انسور ہوگا وہ آپ کا جو ہے ہاں پر فرسٹ الٹرنیٹیو کریکٹ ہوگا جھارکنڈ ہی آپ کا رائیٹ انسور ہوگا کیونکہ یہاں پر ہم اگلے پرسن کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ دروپدی مرموکو کی سورس جو ہے آہ اوڈیسہ بیدھان سبھا کے دورہ جو ہے سروسریسٹ بیدھائک کے لیے دوستو نیل کنٹ پرسکار سے سمانت کیا گیا تھا تو الٹرنیٹیو کی بات کریں گے دوہزار دو دیا گیا ہے دوہزار پانچ دوہزار سات اور دوہزار آٹھ یہاں پر دیا گیا ہے کریکٹ انسور کی بات کریں گے تو سی الٹرنیٹیو آپ کا پوری طرح سے کریکٹ ہوگا مطلب دوہزار سات ہی آپ کا رائٹ انسور ہوگا جب یہاں پر اگلے پرسن کی بات کریں گے تو یہاں پر دیا گیا بھارت کے پندرہ میں راست پتی جو چناؤں میں دروپدی مرموکو کا جو ہے دوستو پرتی دندی کون تھا تو یہاں پر یسون تسینہ بی الٹرنیٹیو پوری طرح سے آپ کا کریکٹ ہوگا مطلب کی پرتی دندی کی بات کریں گے دوستو تو یسون تسینہ آپ کا رائٹ انسور ہوگا ہم اگلے پرسن کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ بھارت کے راست پتی بننے کے لئے نیونتم عمر سیمہ کیتنی ہونی چاہیے دوستو پچیس ورس تیس ورس پینتیس یا یہاں پر دیا کی سیسٹی فائی مطلب پینس سٹھ ورس دیا گیا ہے جو کریکٹ انسور ہوگا دوستو وہ پینتیس ورس آپ کا رائٹ انسور ہوگا اسی میں ہم اگلے پرسن کی اگر بات کریں گے تو انہیں ملکت میں کونسا بھارت کے راست پتی کو پد جو ہے سپت دلاتا ہے دوستو تو پد سپت کی اگر بات کیا جائے گا دوستو تو یہاں پر سی الٹرنیڈی باپ کا پوری طرح سے کریکٹ ہوگا بھارت کے مکہ نیادیس آپ کا پوری طرح سے کریکٹ انسور ہوگا یہاں پر ہم اگلے پرسن کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ بھارت میں پرثم آدیوہ سی راست پتی کون بنی ہے دوستو تو یہاں پر ڈی الٹرنیڈی باپ کا پوری طرح سے کریکٹر اینسر ہوگا دروبے دی مرمو ہی آپ کا رائٹ اینسر ہوگا کیلئر یہاں پر اگلے پرسرن کی بات کریں گے تو دیا گئے کہ انہ perpetual میں سے کس کو راشت پتی اپنا تیاک پتر دیتا ہے تو جنرلی آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر جو راشت پتی ہوتا تیاک پتر وہ جو ہے وہ پر راشت پتی کو دیتا ہے یا پر بی الٹرنیٹی پوری طرح سے آپ کا رائٹ اینسر ہوگا اگلے پرسرن کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ بھارت کے راشتپتی کا جو ماسک بیتن ہوتا ہے دوستو وہ کتنا ہوتا ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر بھی الٹرنیٹی جو پانچ لاکھ روپے دیا گیا ہے وہ ہی آپ کا پوری طرح سے کریکٹر انسر ہوگا یہاں پر ہم اگلے پرسن کی بات کریں گے تو دیا گیا کہ بھارتی سمبیدھان کے کس انشید میں راشتپتی چناؤ کا علیک کیا گیا ہے دوستو تو پہلے الٹرنیٹی کی بات کریں گے انشید 52 یہاں پر انشید 54 55 53 دیا گیا ہے کریکٹر انسر کی بات کریں گے تو انشید 54 آپ کا ارثات بھی الٹرنیٹی پوری طرح سے کریکٹر انسر ہوگا اگلے پرسن کی بات کریں گے بھارتی سمبیدھان میں کے کس انشید میں راشتپتی پر مہا بھیوک کی پرکریا کا علیک ملتا ہے اگر ہم پر انشید کی بات کریں گے 72 دیا گیا ہے 51 دیا گیا ہے دوستو 62 اور 61 آپ کا دیا گیا ہے اگر ہم یہاں پر ماں بھی ہو کی بات کریں گے تو انشید سسٹی بن آپ کا کریکٹ انسور ہوگا اور تھا ڈی الٹرنیٹی پوری طرح سے رائٹ انسور ہوگا اسے ہاں پر اگلے پرسن کی بات کریں گے تو بھارتی سمبیدھان کے جو ہے کن انشید کے تحت راشت پتی کو آپات جو ہے کھالی سکتیاں پر دان کی گئی ہیں یہاں پر انشید کی بات کریں گے فرسٹ الٹرنیٹی میں تو تھری فپٹی ٹو دیا گیا ہے اور سیکنڈ کی بات کریں گے تھری فپٹی سکس اور تھری سسٹی دیا گیا ہے اور یہاں پر ڈی الٹرنیٹیو کی بات کریں گے تو پریوک تو شب ہی دیا گیا ہے جو کریکٹ انسور ہوگا آپ کا فرسٹ الٹرنیٹی پوری طرح سے کریکٹ ہوگا تھری فپٹی ٹو جو انشید ہے دوستو وہی آپ کا آپات کالی سکتیوں کا ورڈن کرتا ہے تو آپ کا جو یہاں پر اگلے پرسن کی بات کریں گے دیا گے کہ بھارتی سمبیدھان کے کس انشید کے تحت راشت پتی آدھیا دیس جاری کرتا ہے دوستو تو انشید یہاں پر سیونٹی ٹو فرسٹ الٹرنیٹیو میں دیا ہے سیکنڈ کی بات کریں گے ون ہنڈے ٹونٹی تھیری سکھی بات کریں گے تو یہاں پر سسٹی ٹو اور ڈی کی بات کریں گے تو سسٹی ون دیا گیا ہے جو رائٹ انسور ہوگا آپ کا بی الٹرنیٹیو پوری طرح سے کریکٹ ہوگا ون ہنڈے ٹونٹی تھیری انشید کی انترگتی آدھیا بھارتی سمیدھان کے کس انشید کے تحت راشت پتی ہے ادھیا دیس جاری کر سکتا ہے دوستو تو یہاں پر اب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ون ٹونٹی تھیری آپ کا رائٹ انسور ہوگا لیکن اگر بات کریں گے یہاں پر جو ہے چھامہ دان کی بات کریں گے دوستو تو سیونٹی ٹو جو آپ کا انشید دیا گیا ہے اس میں چھامہ دان کی سکتیوں کو چھامہ دان کی سکتیوں کو